بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دریسنگ مینیا پر آج میں آپ کے ساتھ ایک نیک لائن کی ڈیزائننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے لئے میں نے شورٹ کا فرنٹ پیس چڑھائی روح پر ڈبل فورڈ کر کے رکھا ہوا ہے گلے کی چڑھائی مارک کروں گی ساڑھے تین انچ گلے کی گہرائی مارک کروں گی ساڑھ اچ اب ان دوں پوائنٹس کو میں نے تیرچہ اس طریقے سے ملا دیا ہے چاہے تو اس کو وی شیپ ہی رہنے دیا جا سکتا ہے لیکن میں اسے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ دوں گی تو جو میں نے تیرچھی لائن مارک کی ہے اس کا پہلے سنٹر نکال لیتے ہیں اور اس سے تقریباً آدھا انچ باہر کی درف لے گے ایسے ہم لوگ راؤنڈ شیپ دے دیں گے چاہے تو آپ اسے ڈاک کر لیں چاہے تو راؤنڈ لائن کے اوپر ہی سے کٹ کر لیں اب میں اس کو ایسے ڈیس شرٹ کے اوپر کٹ کر رہی ہوں اس کے اندر سے جو پیس نکلا ہوا ہے اس کی شیپ یہ ہے اچھا اب چونکہ شرٹ کا کپڑا چوڑا تھا تو اس کو نہیں میں نے لیا پہلے تو ہم لیتے ہیں بکرم جس کی لیند ہے تقریباً سو لائنچ کے قریب اور چڑھائی اس کی ڈبر فولڈ میں چینج کے قریب ہے جو شرٹ کے اندر سے گلہ کٹ کیا ہے وہ جو فیبرک نکلائے اس کو بکرم کی اوپر فولڈیڈ حصے کو فولڈیڈ حصے کے ساتھ رکھ کے شیپ ڈراؤ کی پھر ہاف انچ باہر کی طرف ڈراؤ کرنے کے بعد ایک ایک انچ ہم نے سیم یہی شیپ باہر کی طرف ڈراؤ کرتے نہیں چونکہ سامنے سلٹ بھی بنا رہی ہو اس لئے فولڈیڈ حصے سے اندر کی طرف آدھ آدھ انچ بنیشان لگاؤں گی کیونکہ یہ کھلنے کے بعد ایک انچ ہو جائے گا اب چاہے تو نیچے سے اسے تاویز شیپ بنا دیں جسے ہم وی شیپ کہتے ہیں تو ایک انچ اوپر کی طرف لے کے اسے ترچھا کر دیں مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی ترچھان کتنی رکھنی تو میں نے ایک انچ اوپر کی طرف لے کے یہ ترچھا کر دیا اس کے بعد میں جو بکرم کی کٹنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے باہر والا نشان جو یہ تو ہاف انچ تھا اور گرے کے باہر پہلے ایک انچ تھا اس کی کٹنگ کر رہی ہوں پھر اس کے بعد جو اندر کے دو نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ان کی بھی کٹنگ کر دینے والی ہوں اس طریقے سے کٹنگ کرنے سے ایک نفاست کے ساتھ ہم لوگوں کو گلہ مل جائے کرتا ہے اس طرح کی گلے میں اس لئے کٹا کرتی ہوں کہ ہمارا جو شولڈر ہوتا ہے وہ کم بڑھا نہیں ہوتا کبھی میں دوسرے بھی میتھرڈ شیئر کر دوں گی آپ سے لیکن سب سے فائن پروسس یہ ہوتا ہے چلے جی جس حساب سے ہم لوگوں نے اس کی کٹنگ کی ہے اسی حساب سے اب میں نے شیئرٹ کے کنٹراسٹ کلر کا فیبرک دیا ہے مجنڈا جو کہ شیئرٹ کے اندر آ رہا ہے تو اس کو اب میں نے ایز اٹیز پہلے سینٹر پیس رکھ کے پھر ہاف انچ والا پیس رکھ کے مطلب ایک جو جس حساب سے ہم نے کٹنگ کی ہے نا اس حساب سے کمی زیادتی کوئی نہیں ہونی چاہیے لمبائی کے رخ پہ کپڑے کی لمبائی لیوی ہے چڑھائی کے خپے چڑھائی لیوی ہے اب سینٹر پیس کے بعد ہاف انچ کا پیس پہلے یہاں پہ پیسٹ گیا پھر اس کے بعد کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ باٹم سے اوپر کی طرف اس کو پہلے بیلنس کیا جائے پھر اس کے جب میں نے پیسٹ کر دیا تو باہر باہر پون پون انچ کا مارک لے کر ایکسٹرا فیبرک اس کو جو نیچے تاویز یہ بتایا تھا ایسے فولڈ کر لیا ہے ابھی میں نے اس کو کوئی بھی کسی قسم کی سلائی نہیں لگائی جو میں نے فولڈنگ کی ہے نا اس کو کریز لائن کو ایک ریفرنس لائن مان کر اس سے آگے آگے اسکیل کی مدد سے ایک ایک انچ کی دوری پر نشان لگاتے چلے جانا ہے اب یہ نشان سیدھی طرف ہے اس لئے پینسل سے لگا رہی ہوں آپ کو ویزیبل ہیں بھی نہیں بھی تو آپ لوگ پینسل سے ہی لگائے گا ایزیلی نکل جاتے ہیں اب دوسری سائٹ کے اوپر بھی سیم ایسے نشان لگانے شروع میں تو میں نے آپ کو ایک ایک انچ کی نشان لگا کے دکھائے ہیں لیکن میں نے اس کے بعد جب یہ سارے ایک انچ کی نشانات کمپلیٹ کر لیا تھے تو اس کے اندر ہاف انچ کی نشان بھی لگا دیئے تھے اچھا جی اوپر کی طرف جو دھاگا ہے وہ دو نلکیاں ہیں اب اس میں دھانی کلر آرہا ہے شرٹ کے اندر تو وہ لیا ہے اور نیچے باٹم میں سنگل تھریڈ ہے بخیہ کا سائز کر دوں گی چار اب جو میں نے نشانات لگائے میں اس کے اوپر میں نے سلائی کرنی ہے لیکن تھاگا توڑوں گی نہیں تھاگے کو تھوڑا بڑھا بڑھا کر کے اسی طرح مورتی چلی جاؤں گی پہلے ایک طرف کی ترچھی لائنے میں سٹیچ کرلوں گی پھر میں دوسری طرف کی ترچھی لائنے سٹیچ کروں گی جب ہم دوسری طرف پلٹیں گے تب ہم خیال کر لیں گے کہ ہم یہاں پہ جو ایک لوب سا بن جاتا ہے اینا کہیں تو سٹیچ آیا ہے تا اس لوب کو سینٹر سے کٹ کر دیں اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی ساری سلائیاں کر لینی ہیں اچھا ڈیزائننگ ٹوٹلی آپ پہ ڈپین کرتی ہے آپ کی اس طرح سے دیزائن کرنا چاہتے ہیں اب ہم نے جب ایک طرف کی سلائیاں کمپلیٹ کر دیں تو اب دوسری طرف کی سلائیوں کی باری آ جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے سارا اس کا دیزائن کمپلیٹ کر لینا ہے یہ ہو گیا ہے جی کمپلیٹ اب ہم نے فلحال تک دیکھئے بیک سے کوئی بھکرم نہیں نکالا تھا اسے ایک دفعہ آئرن کر لیں گے اب ہماری آتی ہے اس کو بیک کی طرف پلٹ نے کی تو یہ خاص کر کے جو راؤنڈ پیسیز ہیں اسے بھکرم تک لے جا کے ہم لوگوں نے کٹ کر دینا ہے تاکہ اسے بیک کی طرف پلٹنا آسان ہو پلٹنے کے لیے وہی جرمن وائٹ گلو کرافٹ گلو کو میں بیک کی طرف لگا رہی ہوں اور اس پیس پر لگا رہی ہوں جو ایک انچوڑا ہے اور ان چھوٹے چھوٹے جو کٹس لگائے تھے باری باری ان پیسیز کو بیک کی طرف پلٹ کے یہ بھی فرنٹ کی طرف سے دھیان رکھنا ہے کہ بھکرم کی گلائی میں گلائی آ رہی ہے کہیں کونہ تو نہیں بند رہا دوسری طرف کا آف دک کیمرہ کر دوں گی یہ والا حصہ دکھانا ضروری تھا کیونکہ ٹرائنگل بناتے ہوئے بڑی دکت ہو جاتی ہے تو پہلے ایک طرف فرنہ حصہ سارا موڑ لیا اتنا سا حصہ پہلے تکونہ موڑ کے پھر بھکرم کے ساتھ موڑنا ہے تب یہ نفاست کے ساتھ کونہ بن جائے گا اتنے سے حصے پہ میں نے یو ایچ یو کی استعمال نہیں کی کیونکہ یو ایچ یو آپ کو پتا جب ٹرائے ہوتی ہے تو وہ سویسن نیڈل پاس ہونا ڈفکلٹ ہو جاتا اور ویسے پہ بھی تھوڑا سا آگے چل کے ہم نے یو ایچ یو کا ہی استعمال کرنا ہے یہاں تک اس کو بھی موڑ دیں گے اور دوسرے حصے کو بھی گلو لگا کر موڑ دیں گے اس طریقے کے جس طرح بھی گلے ہوتے ہیں جو فرنٹ کی طرف پلٹ کے آنے ہوتے ہیں اس کے کنارے پہلے ہی موڑ لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے اب ہم نے جو بیچ والا بلکل بیچ والا پیس تھا جو ایکچوال گلے کی ویٹھ ہاف انچ چھوڑنے کے بعد تھی وہ کٹ کر دیں ہاف انچ والا بکرم تو اب نکل نہیں سکتا اس پر سلائیاں آگئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کی لوک ہے فی الحال اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تلے والی زگ زگ ڈوری ہے تھوڑا سا اس کا افیکٹ شرٹ پہ آئے تو یو ایچ یو کا استعمال کر کے کنارے کنارے کے اوپر یو ایچ یو لگائیں گے اور ہم نے یہ زگ زگ ڈوری اس طرح سے لگانی ہے کہ آدھی باہر کی طرف جھل کے آدھی اندر کی طرف اب یہ نہیں کہ اس کو پہلے میں کچھا کروں گی پھر بس ایک ہی سلائی میں سل جائے گا جب یہ پلٹ کہے گا اس لئے میں نے یہاں پہ یو ایچ یو کا استعمال کی ہے تھوڑے تھوڑے پورشنز پہ لگا کے اسے ڈرائے کریں گے اب یہاں تکونے منانے کی باریہ ہوتی ہے تو اتنا سا حصہ پہلے لگا کے میں ڈرائے کروں گی یہ ڈوری ارام سے مڑ جائے کرتی ہے اس کے اوپر زیادہ تگدو نہیں کرنا پڑتی تو اب دوسری طرف یو ایچ یو لگا کے کونہ اچھے سے منٹین کر لینا ہے دیکھیں گلو لگانے کا یا یو ایچ یو لگانے کا فائدہ یہ کہ اگر میرا کام یہیں بھی خراب ہو گیا تو اسے کھول کے میں یہیں ٹھیک کر لوں گی دیکھیں کونہ ایسے بنا ہے چلیں جی اب شرٹ کا الٹا حصہ ہے یعنی جو بیک کی طرف الہ حصہ تا اوپر کی طرف ہے اور گھلے کا بھی الٹا حصہ اوپر کی طرف ہے اور یہ جو آپ کو ہاف انچ کا مارجن نظر آ رہا ہے نہیں نظر آتا تو اس پہ ہم نشان لگا سکتے ہیں اس کو یوں گلے سے گلہ میچ کر کے ہم نے وی شیپ یا راؤنڈ شیپ جو ہے وہ سلائل لگانی ہے ایک طرف سے سلائل لگا کے ہم لوگوں نے اوپر کی طرف جانی ہے پھر دوسری طرف یوں کہ یہ گلہ جو ہے وہ راؤنڈ نہیں ہے یہ گلہ نکیلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو تھوڑا فوکس کرنا ہوتا ہے اب جو ہم نے پہلی سلائل لگا دی ہے پہلے تو ہم اس کے تھریٹس کارٹ لیتے ہیں پھر ہم اس کو یوں الٹا کے پہلے ہاف انچ کی سلائل وہی پہ لگائیں گے جو الڑی ہم لگا چکے ہوتے ہیں اور پھر اس کو پلٹ کے اس کو ہم نوک کی مدد سے اوپر کی طرف سلائل کر کے لے جائیں گے اس طریقے سے جیسے سلائل کمپلیٹ ہوگی سے ایک دفعہ آئرن کروں گی اس میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگاؤں گی کٹس لگانے کے بعد اس سے میں نے فرنٹ کی طرف پلٹ لینا ہے یہ ایک انتہائی ڈیلیکیٹ اور آسان سا نیک لائن ہے میں نے سوچا اس کے بھی تیکنیک آپ سے شیئر کر دوں کہ میں اسے کیسے پلٹ ہوں اچھا بیک کی طرف ہم اس پر لپکی سلائل بھی لگا سکتے تھے لیکن چونکہ اس وقت میرے پاس تھریڈ اوپر نیچے مرجنڈا کلر کا تھا تو میں نے اس کو پرفر نہیں کیا بیک کی طرف میں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ لگا دی ہے تاکہ مجھے سلائل کرنے میں آسانی ہو اب میں اس کے کونے کونے کے اوپر یہاں یہاں پر سلائل لگا دوں گی اور میرا نیک لائن ہو جائے گا کمپلیٹ اگر آپ کو میری ایفرٹس بسند آتی ہیں تو پلیز لائک میرے ویڈیوز سبسکرائب تو میرے چینل ہیٹوانو نوٹفیکیشن بیل فور مور اپدیٹس میری ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر ڈریسنگ مینیا ٹوئنٹی ون پر فالو کرنا چاہے تو فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹوک اکاؤنٹ کے اوپر میں ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں اس پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا کو لے کے تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا آپ نے بسر خیال رکھے گا اللہ حافظ